اگر آپ کلاس نائنس میں پڑھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سائنس کا ستر دوہزار تیجی سوویس کیلئے ٹاؤ وائز یعنی کی فرسٹ ٹام میں آپ کو کیا پوچھا جائے گا سیکنڈ ٹام میں کتنا پوچھا جائے گا کون کون سے چیپٹر ٹاپک رہیں گے ساتھ میں اگزام کا پیٹرن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کی پیپر میں آپ کو کیا کیا اور کتنے کتنی مارکس کا پوچھا جائے گا پاس مارکنگ کیلئے آپ کو کس چیپٹر ہے کس ٹاپک کو فوکس کرنا ہوگا تو ساری ڈیٹیل کے ساتھ باتیں ہیں آپ کے ساتھ ہونی والی ہے تو آگے بندے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اپنے سبی دوستوں کو بھی شیئر ضرور کر دے جانا اور یہاں پر ہم بات کریں گے ہندی میڈیم ہو چاہے انگلیس میڈیم ہو سب سے جو پہلا آپ کے پاس یونٹ کی بات کریں گے تو یونٹ جو پہلا یونٹ ہے وہ ہے میٹر کا یعنی کی نیچر بیہیوئر ہے اس والے یونٹ سے آپ کو ٹوئنٹی سائی مارکس کا اگزام میں پوچھا جائے گا اورگنائزیسن کی بات کریں گے تو لیونگ ورڈ سے یہاں پر آپ کو ٹوئنٹی ٹو مارکس کر رہے گا اسے وجہ موشن فورس این ورگ سب سے زیادہ آپ کو تھرڑ یونٹ سے رہے گا ٹوئنٹی سیون مارکس کا اور فورڈ پرڈکشن سے ہمارے پاس صرف اور صرف چھے نمبر کرے گا اگر ہم پاسنگ مارک کی بات کریں گے یا آپ کو اگر پاس ہونا ہے تو سب سے زیادہ فوکس یعنی کی آپ دو چار بار اچھے سے پورے یونٹ کو رٹ جائیے تو یہ ہمارے رہے گا موشن فورس این ورگ کا ٹوئنٹی سیون مارکس آپ کے یہاں سے آ جائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ جو آپ کے اگزام ہوگا وہ ایٹی نمبر کا ہوگا لیکن جو ٹوٹل ہے وہ اس ہنڈرے نمبر میں سے تو بیس نمبر آپ کے انٹرنل اسیسمنٹ کے ہوتے ہیں یعنی کی یہ بیس نمبر ہی آپ کو پاس اور فیل کراتے ہیں تو آپ کے ستر میں ٹپ سے سیئر کروں گا کہ کس طرح سے آپ کو یہ انٹرنل اسیسمنٹ کے بیس میں سے بیس مارکس مل جائیں آئے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سب سے پہلے ہم پہلے یونٹ کی بات کریں گے تو پہلے یونٹ آپ کا جیسے میٹر ہے تو یہاں سے آپ کے جیسے ہمارے آسپاس کے پدارت ہے نا تو آسپاس ہمارے کون کون سے میٹر ہوتے ہیں جیسے پدارت کیا ہوتا ہے یہ پڑھیں گے آپ پر تو سدرہ وینڈ گیس ہے نا تو لیکویڈ سولیڈ گیس کے روپ میں اس کیس طرح سے پدارت ہوتا ہے اس کا گون آکار آیتن گھن تو وغیرہ وغیرہ کس طرح سے ایک دوسری میں بدلنا ہوتا ہے نا تو بھی کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ٹھوس ڈرب میں بدلتا ہے ڈرب گیس میں بدلتا ہے گیس ٹھوس میں بدلتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر پڑھنا رہے گا اور اسی پہلے یونٹ سے آپ کو دوسرا چپٹر بھی رہے گا ہمارے آسپاس کے پدارت سدھ ہیں نا تو سدھ کرنے کا یہاں پر آپ مصرن وغیرہ چیک کریں گے کہ بھئی کس میں کتنا مصرن ہے کتنا پرسنٹ ہونا چاہیے تو سارا یہاں پر آپ with practical یہاں پر پریوگ کافی سارے ہیں تو تین چار پریوگ ہیں آپ ان پریوگوں کو جرور کریں کیونکہ یہ آپ کو کافی ہیلپ کریں گی اگزام میں اس کے بعد دیکھیں گے ہم سیکنڈ یونٹ کی ایک آئی سجیبوں میں سنگٹھن یہاں پر آپ کے بعد دیکھو جو ادھیا ہے وہ پہلا اور دوسرا ادھیا ہے تو آپ کو یونٹ فرسٹ میں آ گیا لیکن اگر آپ بات کریں گے تیسرے اور چوتھے کی تو تیسرا چوتھا ادھیا آپ کے پاس نہیں ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو اگزام میں پوچھا جائے گا جیسے جیون کی مولی ارکائی کے روپ میں ہے نا تو یہاں پر کافی سارے چیزیں آپ کو پڑھنی ہوں گی ایک بار انہیں سمجھ ضرور دیجئے لیکن ہاں سیکنڈ یونٹی میں آپ کو سجیبوں کا میں سنگٹھن یہ آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد کچھ پریوگ بھی ہیں پیاس کے جھلی مانب کے کپول کی اپکلا کے اس تھائی ابھی رنجویت سلائٹ تیار کرنا تو تھا اس کی کوششکوں اور اس کے ابھی لکشنوں کا ادھیاں کرنا تو یہ آپ کے لئے پریکٹیکل رہے گا اس کے بعد ہمارے پر چھٹا ادھیا ہے تو پرتیکل یونٹ میں آپ کے دو دو چپٹر ہیں اس میں آپ کو چھٹا اتک پڑھنا ہے تو جنتو پادپ اتکوں کی سن رچنا جنتو میں چار پرکار کی اتک پاتک پادپ یہ ویبت جی اتک دادہ اس تھائی موتک اس کے بعد یہاں پر پریوگ بھی ہے یعنی پریکٹیکل بھی ہے تو پریوگ بھی آپ کو ہر ایک چپٹر میں لگ بگ لگ بگ آپ کو ایک آئی میں ملے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سیکنڈ یونٹ کی اور یہ کافی امپورٹن میں نے بتایا یہاں پر آپ کو ٹونٹی سیون مارکس کا یہیں سے ملے گا تو اگر آپ نے یہ والی ایک آئی کو اچھے سکر لیا اسی یونٹ سے آپ کو پاسنگ کر رہے گا ہے نا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ادھیا ساتھ رہے گا دوری بستہ پنبیگ ہے نا تو یہ ساری چیز آپ کو یہاں پر پڑھنی ہوں گی اس کے بعد آٹھوان جو ادھیا ہے وہ رہے گا بل تتا گتی کے نیم ہے نا تو بل فورس وغیرہ اس کا جو ڈائریکشن ہے اس کے کیا نیم ہیں تو ساری چیز آپ کو یہاں پر پڑھنی ہے اس کے بعد ہمارے پر رہتا ادھیا ہے پاچواں پاچواں سے خادیاں اتپادن اور بھاروان دیا رہے گا آپ کے لیے خادیاں سانسادھ انہوں میں صدھار تو یہاں پر آپ کو خادیاں سانسادھان جو بھی ہیں وہ آپ کو یہاں پر سمجھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو فرس ٹیمی صرف اتنا ہی پوچھا جائے گا اس کے بعد آپ کی اگزام ہو جائیں گی اگزام آپ کے جنوری ستمبر تو پروکٹ پارٹیکرن جو ساری جو آپ کی اگزام ہے نا وہ لگ بگ لگ بگ آپ کے ہو جاتے ہیں اکٹوبر نومبر تک تو اکٹوبر نومبر تک آپ کا یہ والا سلیویس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اس کے بعد آپ کی ریپیٹیشن ریویزن ہو جائے گی اب ہم بات کریں کہ مدھیا بڑی ہے ساری یہ فائنل اگزام تو فائنل اگزام کے لیے پھر سے آپ کو جو تھرڑ یونٹ رہے گا اس کا گتی بلور کاریا ہے نا تو کچھ ادھیا ہے آپ کی فرسٹ میں ہیں سیم یونٹ کے کچھ ادھیا ہے آپ کی سیکنٹ میں تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کونسا فرسٹ میں کونسا سیکنٹ میں جہاں پر آپ کو ادھیا ہے نوہاں گروتوہ کرشن تو گروتوہ کرشن کا نیم پرتیوے کا گروتوہ بیل یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر پڑھنے ہوں گی کچھ سر پریوگ بھی ہیں دو تین پریوگ ہیں انہیں بھی آپ جرور کر لیجے یا اپنے آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ پریوگوں سے آپ کو کافی اگزامیں کافی ہیلپ ملتی ہیں اس کے پاس جو پہلا ایک آئی ہے پہلی ایک آئی ہے اس میں پدارت برکرتی اور بیوہار میں آپ کو تیسرا ادھیا ہے کیونکہ پہلا اور دوسرا ہی بھی آپ کو پوچھا تھا یہاں پر آپ کو تھرڈ جو ادھیا ہے وہ بھی پوچھنا ہے پرمانوں اور رانوں کیا ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ پریوگ بھی ہیں اب آپ کو چوتھا اس میں چوتھا بھی تھا آپ کے پرمانوں کی سندھتنا وہ بھی آپ کو نیوٹرون پروٹون اس سارے کے سارے آپ کو یہاں پر آپ کو سیکنڈ ٹرم میں اگزام کے پرمانوں سے پڑھنا ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے تھرڑ یونٹ کی گتی بل اور کاریا جو پر جو ادھیا ہے دسوان تھا یعنی کی دس دسوان چیپٹر ہیں کاریا تھا اوڑ جا تو یہ بھی آپ کو سیکنڈ ٹرم میں آئے گا اس کے بعد آپ کو ادھیا ہے گیاروہ ہیں دھوانی دھوانی کے ساتھ یہ پریوگ بھی کافی سارے ہیں اور اس طرح سے آپ کو سائنس کا کمپلیٹ سلیوز ہو جاتا ہے یعنی کی سمپور سلیوز آپ کا اکتیس جنوری کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے پریوگوں کا بھیہاس اور اس کے بعد آپ کو ریپیٹیشن پونڈرہ برتی آپ کو کروائی جائے گی یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ جو سیکنڈ ٹرم اگزام ہوں گی وہ پوری سلیوز سے ریلیٹیڈ ہوں گی جو پڑھنا ہوگا یہ اگزام ہوگا تو وہاں پر جس طرح آدھے ہی چیپٹر پوچھے جائیں گے بٹ سیکنڈ ٹرم اوبرال فرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کا ملا کر کے آپ کو اگزام میں پوچھا جائے گا جہاں پر کچھ ٹوپکس ہیں آپ کے لئے پیپر پیٹرن رہے گا تو پیپر پیٹرن کو تھوڑا سم یہاں سے سمجھتے ہیں یہاں پر دیکھو ٹوٹل کس طرح سے کتنے کتنے پرسنٹے جائیں گے پیپر آپ کا ایٹی مارکس کا رہے گا فرس ٹرم میں اوبرال بھی آپ کی ایٹی مارکس ہی رہے گا اوبرال میں آپ کیتنا کتنا پرسنٹیج آپ کو کیا کیا ملے گا کیا کیا پڑھنا ہوگا اسی امپورٹن چیز آپ کو انٹرنل جو سوری جو آپ کے ریٹرن میں اگزام ہوگا اس میں اسی نمبر کا ہوگا لیکن جو باقی کے بیس نمبر ہے نا وہ کہاں سے ملیں گے آپ کو دیکھو تو یہاں پر کیا کیا کرنا ہوگا آپ کو کچھ پریوڈک اسیسمنٹ آپ کو پریوڈک تیسٹ ہوں گے ایک دو تین پریوڈک ہوں گے ان کے آپ کو ٹیسٹ کے جو بھی ٹیسٹ ہوگا اس کے مارکس لگیں گے دوسرا آپ کو کچھ پریکٹیکل ورک دیا جائے گا پاس نمبر کا اور کچھ پورٹ فولیو یعنی کہ فائل آل بنانے کے لیے دیا جائے گا کچھ کلاس میں ایکٹیوڈٹی ہوں گی تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی آپ کے بیس نمبر آپ کو کمپلیٹ مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا بیس میں سے بیس لانا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی ٹونٹی پر آپ کو پاس ہے فیل کا کلیر ہو جاتا ہے باقی کچھ اور ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں ورسپ نمبر انشٹاگرام کی آئی ڈیا آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکیپسن بوکس میں مل جائے گا اگلی ویڈیو میں مل جائے تب تک آپ اپنا خیال رکھیں جائے